فضائی آلودگی کے باعث خوشخانسی وائرل انفیکشن سے شہری متاثر ہونے لگے ہیں ہسپتالوں میں انفلوینزا اور سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا انسیٹیوٹ آف پابلک ہیلتھ کی ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن پروفیسر سائمہ آیوب کا کہنا ہے کہ کھلی فضا میں ورزش کو فوری ترک کر دیں بغیر ماسکے گھروں سے باہر مت لکھ لیں اور اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد بلال جبکل حالیہ چاند دنوں میں جو شہر کے اندر جو فضائی آلودگی ہے یہ بدستور سامنے آ رہی ہے ایئر کوارٹی انڈیکس آج صبح کے ٹائم پانچ سو تیس کے تک پہنچ چکا تھا جبکہ اب اس وقت اوستن تقریباً چار سو تیس کے قریب جو ہے یہ ایئر کوارٹی انڈیکس موجود ہے جس کی وجہ سے جو بیمار افراد ہیں جو شہری ہیں اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ڈاکٹر سائیما جو کے آئی پی ایچ کی ڈیریکٹیو میڈیکل ایجوکیشن ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو مریض بریتداد میں ہستالوں میں سامنے آ رہے ہیں جو لوگ آوریڈی بیمار ہیں جو ایسٹھمیٹک پیشنٹ ہیں ہارڈ کے پیشنٹ ہیں اور الیڈجی کے پیشنٹ ہیں ان کو اس موسم میں کس قسم کی احتیاط بڑھنے کی ضرورت ہے اور خاص کا جو عام افراد جو جوکم وغیرہ کرتے ہیں ان کو اس موسم میں کیا کرنا چاہیے جی جس طرح آپ کو پتا ہے الودگی میں لاہور نمبر ون ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے اور بزرگ اور خاص طور پر ایسٹھمیٹک جو ان کو سانس کی تقریف ہے وہ آج کل بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں اور جب گھر واپس آئیں تو موہات دھویں گرم چیزوں کا استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے ان پلوٹنٹس کو اپنے پھپڑوں میں اور ناک کانگلے کی بہت بیماری ہیں تو ان میں جانے سے بچانا ہے جوگرز جو خاص طور پر جن کو شوق ہے جوگنگ وغیرہ کرنے کا صبح کے ٹائم کیونکہ پلوشن زیادہ ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں نہ گھر سے نکلیں شام کے ٹائم یا دوپہر کے بعد اگر ضروری ہے جوگنگ کرنا تو جوگنگ کریں اور جو اسٹمیٹکس ہیں وہ انٹی الرجی لے سکتے ہیں اپنی گلے کے غرارے نیم گرم پانی سے کریں بچے ماسک کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ باہر کم سے کم نکلیں جسنا کہ آپ نے سنا کہ احتیاطی تدابیر میں یہی ہے کہ جو اس موسم کے اندر جو جوگنگ ہے جو ورس ووک ہے اس کو سختی سے نہ کرنے کی ہی دیت کی گئی ہے جبکہ جو بیمار افراد ہیں جس میں بزرگ ہیں بچے ہیں جبکہ نوجوانہ کے لیے بھی میکمہ صحت کی جانب سے بھی ماسک کے استعمال کو یقینی بنا دیا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چار سو سے اوپر جب ایرکوارٹی انڈیکس ہو جاتا تو ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے لیکن اس وقت شہنی کو خود سے اس ہیلتھ ایمرجنسی کو جو اس کی احتیاطی تدابیر نے اپنانے کی ضرورت ہے جس میں سب سے اہم ماسک ہے پھر اس کے بعد جب گھر میں جائیں تو اپنے ہاتھوں موں کو ساف کریں واش کریں اس کے ساتھ گھنم جو مشروبات ہے اس کا استعمال کریں اپنی خوراک کو بہتر کریں تاکہ امیونٹی بہتر ہو اور بیماریوں سے بائش سکیں چھیک ہے شکریہ بلال